لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو ان کا امتیاز تمام مخلوقات پر علم کی بلا پر ہو اور علم وہی ہے جو سیکھ کر عمل کا جامع بھی اسے پہنائے جائے اور اس پر استقامت سے رہا جائے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا وہ جو ملائکہ کو بھی نہیں دیا اور جنات کو بھی نہیں دیا جنات زیادہ تر اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور ہیں اللہ تعالی نے جنوں کو ایسی صلاحیتیں اور طاقتیں بخشی ہیں جو انسانوں کو نہیں بخشی اللہ تعالی نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے جن میں سے ایک طاقت یہ ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں چنانچہ جنات میں سے ایک افریت نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ ملک میں ملکہ کا تقت بیت المقدس میں لے آئیں گے یمن سے اٹھا کر اور صرف اتنی دیر لگے گی کہ جتنی دیر میں حضرت سلیمان دربار لگاتے ہیں اور اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو بات کہی وہ سورة النبل میں موجود ہے کہ قَالَ عِفْرِتُم مِّنَ الْجِنِ کہ جنوں میں سے ایک قوی حیکل نے عرض کیا اَنَا آتِكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی نشست برخواست کریں میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانتدار ہوں لیکن اسی واقعے میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دربار سلیمان علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشر بھی تھا جن کا نام تھا عاصف انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا اور اس علم کی بدولت وہ جن کی اس طاقت پر حاوی آیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کہ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْدَدَّ إِلَيْكَ تَرْفُكَ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں تو جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ تک پلک جھپکنے میں لے آیا تو یہاں اللہ تعالیٰ نے علم کو طاقت پر امتیاز بخشا تو جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے تو انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے جو اس کی ہر قسم کی طاقت سے اوپر اور بالاتر ہے یہی وجہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو آپ مسجودِ ملائکہ ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو طاقت اور قوت عطا فرمائی وہ علم کی طاقت اور قوت تھی اور یہ علم کی طاقت اور قوت نے انسان کو امتیاز بخشا اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی ذریعے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو یہی وہ بات تھی جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيهُدَىٰ تو جب آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے آپ اور آپ کی اولاد کی طرف سے تو جو اس ہدایت کو قبول کرے گا تو وہی تو کامیاب ہونے والا ہے اور جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا وہی تو ناکامیاب ہے اور جو قبول کرے گا فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَعَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ تو یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لئے خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا کس دن؟ جس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کون عبدی جنت میں جائے گا اور کس کے مقدر میں جہنم کا عذاب ہے موسیقی 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 موسیقی